دوستو ہم سفر کر رہے تھے ادھر اپنا بلڈانا کے لئے راستے میں کافی سمدر نہ جارے ہمیں دیکھنے کو ملے اور یہ اتنا اچھا پول ہے دوستو کہتے ہیں کہ جب اس میں باڑ کی طرح پانی آتا ہے تو پول کے بلکل پاس اوپر آجاتا ہے تو اس طرح سے تو بھی پچیس تیس کو ٹوچا تھا وہ اور یہ اب یہاں پر دوستو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کلہ کئی سو سال پرانا کلہ بتایا جا رہا ہے یہاں پیچھے بھی ایک ملا تھا ہمیں آدمی ہم نے اس سے پوچھا تھا کہتے ہیں کئی سو سال پرانا کلہ ہے اور کلے کے اوپر یہ مسجد کی منارے دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے جی وہ کلہ ہے بہت بڑا کلہ ہے دوستو اس کی پرانی دیوالے ابھی تک مضبوطی کی طرح ایسی کھڑی ہیں ٹھیک ہے اور اب اس میں ایک چیز اور ہم آپ کو دکھائیں گے یار پہلے کی کارا گری کو سلام جو کئی سو سال پرانی چیزیں ابھی تک مضبوطی کے ساتھ ایسی کھڑی ہیں اور آج کل کے یہ پڑے لکھیں انجینئروں کی چیزیں سال کے ایک پچاس یا ستر سال کے اندر ہی جو ہے وہ ڈیمیج ہونی شروع جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ عیدگاہ ہے یہ بھی کئی سو سال پرانی اور ابھی تک ایسے کی ایسے ہی کھڑی ہے یہ دیکھیں کہیں سے بھی نہیں ٹوٹی ہے ایسے کی ایسی عیدگاہ کھڑی ہے یہ پہلے کی کارا گری یہ اور وہ رہا کلہ دیکھیں پہاڑ کی چھوٹی دوستو دور سے تو یہ چھوٹی لگ رہی بہت بڑی پہاڑ ہے یہ اور پوری بسیقت اس قلے کے اندر ہی ہے جیسے کہ چھوٹا گاؤں بسا ہوا ہے وہ اس قلے کے اندر ہی ہے اور یہ مسجد کی منارہ ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے دیکھیں قلعے کے بغل میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دیوالے بھی نظر آئیں گی وہ دیکھیں قلعے قلعے کی دیوار دیکھیں دھال دیکھ رہا ہوگا آپ کو چھوٹی چھوٹے دھال بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور ادھر کو یہ رہی دیوال یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیوار ہے قلعے کی بہت بڑا قلعہ ہے دوستو یہ بہت بڑا قلعہ ہے ٹھیک ہے پہاڑک اوپر کو پیچھے بیک سائٹ بہت بڑا ہے یہ دھلی سیٹ سے اپنا ایسی دکھ رہا ہے بہت بڑا قلعہ ہے ٹھیک ہے دوستو